محبت کی تیسری دلیل جہاں سے انسانیت آہستہ آہستہ نکام ہونے لگ گئی ہے تعریف کے اس پہلو کو امت نے اختیار تو کیا لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں آپ سروے ریپورٹ اگر تیار کریں سو میں سے کتنے لوگ ہیں جو صحیح تعریف کرتے ہیں جو ثابت شدہ تعریف کرتے ہیں وہ حق دیتے ہیں جو اللہ حضور جلال نے ان کو حق دیا ہے اور ان حقوق کو دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے خود بیان کیا ہے وگرنہ افرات و تفریق جھوٹ دروگوئی اس باب کے اندر شامل ہو گیا نتیجہ تن اللہ کی رسول نے ایک بات سمجھائی تھی آج اس کا اثر نظر آ رہا ہے وہ بات کیا تھی لوگوں ایک وقت آئے گا ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے کے اندر دجالون دجال بھی ہوں گے کذاب چھوٹے لوگ بھی ہوں گے ان کی دجالی اور کذب بیانی ہوگی کیا یعتونکم من الاحادیث ما لم تسمعو انتم ولا آباؤکم میرے صحابہ ایسی ایسی قصے بنائیں گے ایسی ایسی باتیں لے کے آئیں گے نہ تم نے مجھ سے سنی ہے نہ تمہارے باپ دادا نہیں سنی ہوگی اللہ کی رسول پھر کیا ہوگا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاہُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ ان لوگوں سے بچ جانا یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں دیانت داری کی رائے اپنے ذہن میں پیدا کیجئے آج اللہ کی رسول کی محبت کا دعویٰ ہونے کے باوجود مسلمان کیوں گمراہی کی طرف جارے ہیں مسلمان فتنے کا شکار کیوں ہیں ذلت و پستی کیوں ہیں کیونکہ ہم نے اسی بات کو غور سے سنا اور پڑا اور دیکھا نہیں جس کی طرف اللہ کے سوال نے اشارہ کیا تھا منع کیا تھا آج صحیح احادیث اور قرآن کی روشتی میں ان کی تعریف نہیں بلکہ وہ چھوٹ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی چاہتے تھے وہی اللہ کے رسول کی طرف نسبت کی گئی جس کی نتیجے میں کبھی بھی صراط مستقیم نہیں ملتا یا ملے گی تو گمراہی ملے گی یا معاشرے میں آئے گا تو فتنہ آئے گا جو اللہ کے رسول نے چودہ سو سال پہلے اس کی نشان نہیں کر دی تھی ملتا ہے